بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایسانہان اور میرے یوٹیوب چینل ایڈوکیٹر ایسانہان پہ آپ کا خوش شمدین ہم سی پی جو کے حوالے سے اور پروسیسر کے حوالے سے جو ویڈیو سریس سٹارٹ کیے ہوئے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیٹ سینکس اینڈ ہیٹ پائپس جب ہمارا کمپیٹر آپریٹ کر رہتا ہے تو اس کے مختلف کمپوننٹس کے انگر الیکٹریکل سگنل پاس ہونے کی وجہ سے ہیٹ پریڈیوس ہوتی ہے اب جیسے جیسے ہمارا سسٹم ہیٹ ہپ ہوتا ہے تو اس کی پروفارمیس ڈاؤن ہوتی ہے تو ہمارا یہ کام ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو اپنے نارمل ٹمپریچر پہ رکھیں اس کو کول ڈاؤن کریں تو اس کے لیے جو سب سے اہم کمپوننٹ ہے وہ ہے پروسیسر جس نے ساری پروسیسنگ کرنی ہوتی ہے تو پروسیسر کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ہم ہیٹ سینگ کا استعمال کریں اب یہ ہیٹ سینگ ہوتا کیا ہے ہیٹ سینگ is a small ceramic and metal components used to absorb and ventilate the heat produced by the electrical components of computer in some computer it is a part of processor chip اب پروسیسر چپ جہاں پہ لگی ہوتی ہے اس کے اوپر ہی ہی ہیٹ سینگ لگا ہوتا ہے اور پروسیسر کے اندر پیدا ہونے والی ہیٹ کو absorb کرنے ہوتا ہے it can also be installed on the top or side of the chip the size of heat sink is large and it occupies more space اب جو بھی پروسیسر چپ یا اس کے لیے کوئی بھی ایسی چیز لگی ہوگی جس کے لیے ہم نے ہیٹ سینگ use کرنا ہے تو ہیٹ سینگ اس مطالقہ پروسیسر چپ سے تھوڑا سائز میں بڑا ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں نوٹ بک کمپیوٹر کی یا لیپ ٹاپ کی تو ان کے اندر سپیس کی کمی کی وجہ سے heat sink use کرنا تھوڑا difficult ہوتا ہے کیونکہ heat sink کی جو shape ہوتی ہے تو وہ پروسیسر کے اوپر vertical bars کی شکل میں ہوتی ہے کہ اوپر کو نکلے ہوئی ہوتی ہیں جس کو میں اگر آپ کو یہاں پر draw کر کے دکھاؤں تو آپ suppose کریں کہ یہ ایک پروسیسرنگ چپ لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر استعمال ہونے والی جو heat sink ہوتی ہیں وہ اس شکل کی bars ہوتی ہیں جو metal اور سیرامیک کی بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کے لئے ہمیں upward کافی سارے سپیس چاہیے ہوتی ہے اب نوٹ بک کی بات کی جائے یا لیپ ٹاپ کی بات کی جائے تو اس میں اتنی زیادہ سپیس ہوتی نہیں ہے یہ اوپر کی تو اس کے لئے جو استعمال ہونے والی components ہیں heat pipes جو نوٹ بک میں استعمال کی جاتے ہیں سپیس utilization کو minimize کرنے کے لئے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی ہی سے ہوگی ہے اللہ فیس